جی جناب آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو بیزنس بائر بیہیوئیر ہے لگتا ہے کہ یہ کچھ خاص ہے یہ کنزومر بائر بیہیوئیر سے ذرا مختلف ہے ہاں اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں اچھا اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا ہے اس حد تک کہ ہاں اس میں بھی بائنگ کے اوپر مختلف قسم کے انفلینسز ہوتے ہیں لیکن وہ انفلینسز کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیسے اپنا رول پلے کرتے ہیں یہاں پر آ کر چیزیں ذرا مختلف ہوتی ہیں تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک بیزنس بائر بیہیوئیر کو انفلینس کرتے ہیں آپ غور کریں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موڈل بنا ہوا ہے جس پر اگر آپ غور کریں تو چار طرح کے انفلینسز ہیں انوارمنٹل ہیں اورگینائزیشنل ہیں انٹرپرسنل ہیں اور انڈویجول ہیں یہ ایک حد تک تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے کنزیومر بائر میں پڑا تھا کلچرل تھے سوشل تھے پرسنل تھے اور سائکلوجیکل تھے یہ اس طرح سے ہیں آئیے اب ان کو ذرا ہم ون بے ون اس کا جائزہ لیتے ہیں یعنی انوارمنٹل کون سے ہیں اورگینائزیشنل کون سے ہیں انٹرپرسنل کون سے ہیں اور انڈویجول کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انوارمنٹل انفلینسز ہیں اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں ایکنومک ڈیولپمنٹ سپلائی کنڈیشنز ٹیکنالوجیکل چینج پولٹیکل اینڈ ریگولیٹری ڈیولپنٹس کمپیٹیٹیو ڈیولپنٹس کلچر اینڈ کسٹمز دیکھئے کم و بیش اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ جنرل میکرو انوارمنٹ پہ ہم نے سٹڈی کیے تھے دیکھئے ایک جو بزنس مارکٹ ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ ڈیرائیوڈ ہوتی ہے ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ کا مطلب کیا ہے ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنیزیشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کنزیومر ڈیمانڈ کے اوپر اب مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہیں ان کا موٹسائیکلوں کا شو روم ہے یعنی وہ موٹسائیکلز کا کے ری سیلرز ہیں جو کمپنی سے لیتے ہیں اور آگے ڈیرائیوڈ مارکٹ کو سیل کرتے ہیں اب دیکھئے اگر مارکٹ ایکانومی کے اندر اوور آل خوشحالی ہوگی تو لوگوں کی جو افورڈیبیلٹی ہے فور ٹو ویلرز جو وہ بڑھ جائے گی جب لوگوں کی ٹو ویلرز کی افورڈیبیلٹی بڑھے گی تو وہ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے ان کی ڈیمانڈ بڑھنے سے ان ری سیلرز کی صاحب جو ہیں جو موٹسائیکلز کی ری سیلنگ میں ڈیل کرتے ہیں ان کی ریکوارمنٹ فور موٹر بائکس بھی انکریز کر جائے گی لیکن اگر اس کے مقابلے میں اوور آل ایکانومی میں کسی بھی وجہ سے لوگوں کی افورڈیبیلٹی کام ہو جاتی ہے تو ان کی جو آہ اوور آل بیزنس کی سیلز ہیں یا جو ان کی فورکاسٹ ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی تو ایکانومی کنڈیشنز جو کسی ملک میں ہوتی ہیں وہ بلکل افیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو سپلائی کنڈیشنز ہیں یعنی سپلائی کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری سپلائیز ہیں اس میں انرجی کی سپلائی ہے مٹیریل کی سپلائی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے بیزنس کے اندر ہیں اگر کسی جگہ پر نیچرل گیس استعمال ہوتی ہے بیزنس یا آپ کے انڈسٹری کے اندر اور اگر وہ مہنگی ہو جاتی ہے تو اوف کورس اس کا ایفیکٹ آپ کی اوبرال کاؤس ٹکچر پر بھی آتا ہے جس سے آپ کے لیے ایک حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو آگے سیٹسفائی کر سکیں اسی طرح سے جو تیکنالوجیکل رجیم ہے اگر تیکنالوجیز چینج ہو جاتی ہیں وہ پڑکشن ٹکنالوجیز ہوں یا وہ کنزمشن ٹکنالوجیز ہوں اگر وہ بدل جاتی ہیں تو آپ کو بھی ان کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے آپ انسسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اول ٹکنالوجی پہ رہیں اگر آپ رہیں گے تو پھر لوگ آپ کو چھوڑ کے کمپیٹیشن کی طرف چلے جائیں گے اسی طرح سے جو کمپیٹیٹیو ڈیویلپمنٹس ہیں یعنی آپ کے کمپیٹرز کس طرح سے چل رہے ہیں یہ بھی آپ کو انفلینس کرتا ہے جو آپ کی بائنگ میکنگ ہے کہ آپ کس قسم کی چیزوں کو بائے کریں گے پھر اوورال سوسائٹی کے جو کلچرز ہیں یا کسٹمز ہیں وہ بھی آپ کو کنسیڈر کرنا ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ کلچر آف تی سوسائٹی کو کنسیڈر نہیں کریں گے اور ایسی پرادکٹ یا ایسی کمپیٹ لے کر آئیں گے جو کہ کلچر کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرے گی تو پھر آپ کو اس کا سیٹ بیک بھی فیس کرنا پڑے گا تو یہ اب آئیے نمبر ٹو پہ ہم دیکھتے ہیں اورگنیزیشنل فیکٹرز دیکھیں یہاں وہاں پر تو تھا نا کہ بائر تھا اور اس کے اوپر مختلف انفلینسز تھے یہاں پر اب کیونکہ ایک پورا بائنگ یونٹ ہے سینٹر ہے اب اورگنیزیشنل میں دیکھیں ہر اورگنیزیشن کے اپنے ابجیکٹیوز ہیں پالیسیز ہیں اورگنیزیشنل سٹکچر ہے اور سسٹمز ہے یہ سب چیزیں افیکٹ کرتے ہیں the way اورگنیزیشنز میک بائنگز فار اگزمپل ایک اورگنیزیشن کی سٹیٹیجی ہے کاؤسٹ لیڈرشپ کاؤسٹ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سستی چیزیں بیچنی ہیں اس کا پھر ابجیکٹیو جب یہ ہوگا تو پھر وہ اپنی تمام ہر طرح کی بائنگ کے اندر اس بات کا خیال رکھے گی کہ کہیں پر بھی اسراف نہ ہو جو افیکٹ کرے ان کے جو اوبرال کاسٹ سیونگ سٹیٹیجی ہے یا جو اوبرال ان کی لو کاسٹ سٹیٹیجی ہے اس کو اس طرح سے ہی پالیسیز ہیں وہ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں اورگنیزیشنز کے اندر اب آپ اپنی پاکنیزیشنز کو دیکھیں تو ہمارے پاکستان کے اندر پیپرا رولز ہیں جو کہ پبلک انٹرپرائزز کی پرچیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو ان کے بغیر ان کو فالو کیے بغیر بائنگ نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ پبلک سیکٹر اورگنیزیشنز کو پارگٹ کریں تو آپ کو ان کا پتا ہونا چاہیے پھر ہر اورگنیزیشن کا اپنے ایک سٹکچر ہے سٹکچر کا مطلب مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے وہ یہ کہ آگنیزیشنز کے اندر جو ریپورٹنگ ایک سٹکچر ہوتا ہے کہ ہو ریپورٹس ہوم کون کس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو اس کا سٹکچر کہتے ہیں رفلی ویسے تو اس کے زیادہ تفصیل ہمیں سمجھنی چاہیے اس کے بارے میں تو سٹکچر جو ہے اس میں سمجھ آتی ہے کہ کس کے پاس اثرٹی ہے اپرووف کرنے کی کون بائے کر سکتا ہے کیا چینل یوز ہوتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے بائنگ سسٹمز بھی یہ بھی ارگنیزیشنل بائنگ کو بیزنس بائنگ کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا تیسرے نمبر پہ انٹر جو ہیں فیکٹرز یعنی آثورٹی سٹیٹس پیتھی اور پرسویسیونس یہ وہ ویلیوز ہیں یہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انٹر پرسنل لیول کے اوپر کسی آدمی کی کیا آثورٹی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور امپیتیٹی کے لیے کس طرح وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے پرسویسیونس کے لیول کیا ہے یہ سب چیزیں بھی انفرنس کرتی ہیں اورگنیزیشن کے اندر بائنگ کے حوالے سے اور پھر چوتھے نمبر پر انڈویجویل لیول پر آ جائیں اب لوگ بائے کر رہے ہیں جو لوگ ریکوائر کر رہے ہیں جو لوگ رسیئن میکنگ کر رہے ہیں ان سب کی ایج ان کی انکم ان کی ایڈوکیشن ان کی جاب پوزیشن ان کی پسنیلیٹی اور ان کا رسک ایٹیٹیوڈ یہ سب چیزیں ایفرنس کرتی ہیں ہاو ارگنیزیشنز میک بائنگ رسیئن میں فرض کریں رسک کے حوالے سے دو طرح کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو بڑے محتاط ہوتے ہیں رسک نہیں لیتے چیزوں میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسک لے لیتے ہیں اچھا اب یہ اپنی اپنی کہلیں کہ پرسنل پرفرنس ہے مزاج ہے یہ ایک کا دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے تو جب ہم اپنے ان مزاج کے فرق کے ساتھ کسی جگہ پر کسی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ڈسین میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مزاج کا یہ فرق ہماری پوزیشن کے ذریعے سے ہمارے ڈسینز کو افیکٹ کرتا ہے وہ لوگ جو زیادہ رسکی نہیں ہیں وہ نئی پرادکٹس یا نیو ٹیکنالوجی کو ٹرائے کرنے میں تھوڑا ڈلیکٹنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جو لوگ تھوڑا رسک لے لیتے ہیں وہ جلدی اس کی طرف کنونس ہو جاتے ہیں پھر ایج جو ذرا تھوڑے مچور لوگ ہوتے ہیں maybe they are making i don't say that the youngsters can't make a better ڈسین a prudent ڈسین but تھوڑا those who have grown grey hairs and spent some time in the organizations they can better make a mature ڈسین i believe پھر آپ کتنے educated ہیں یہ بھی influence کرتا ہے تو ہوتینوں حضرات آپ لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ کون سے ایسے factors ہیں جو کہ ایک business buyer یا business organization کے اندر buying کو متاثر کرتے ہیں آپ جب بھی ایک business market کو target کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ سارے factors ہونے چاہیئے thank you very much